سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریاکشن دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہم ریاکشن کرنے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اوپر جس کا ٹائٹل ہے حکیم لکمان کیا آپ جانتے ہیں حضرت حکیم لکمان کون تھے کیا یہ نبی تھے یا کس حابی تھے یا کون کیا تھے لیکن ان کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ ورکس میں لازمی بتائیں کیونکہ مجھے نہیں بتائیں میں نے ان کا اتنا سنا ہوئے کہ حکیم لکمان جو ان سے ہیں وہ ایک حکیم تھے اور حکمت سے ان کا ہوئی تعلق تھا تو قرآن فاق میں بھی ان کا ذکر ہے مجھا ایڈیا نہیں ہے یہ ہم ویڈیو دیکھیں گے تو ہم یہ ایڈیا ہو جائے گا اس کے بارے میں اور اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو قائل دیا مجھے بتائیں کہ حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اگر نہیں بتا ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو نہیں بتا تو وہ بتانا ویڈیو دیکھنے کے بعد نہ بتانا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی بتانا ہے یاد ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو چیز پتا ہے تو آپ مجھے بتائیں مجھے نہیں بتا تو میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی بتا چلے اور مجھے بھی بتا چلے کہ حکیم لکمان جو سے وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس زمانے سے ہے اور یہ نبیسل کے صحابہ تھے یا نہیں تھے مجھے آئیٹیا نہیں ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس ریاکشن کو اور اس میں ہم جانیں گے حکیم لکمان کو ہنتے اور یہ نوسی ویڈیو ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے توصف سے ہم دیکھیں گے توصف ہی شاید تک کہتے ہیں ان کے چینل سے دیکھیں گے اور ان میں جو سا نوری جانا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہدایہ پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے آپ ہدایہ پورٹل کو سبسکرائب کر دیں ان کی ویڈیوز کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور سیکنڈ پہ جو سا آپ کے بھائی کا جانل ہے یہ آپ کا بھائی جو بیٹھا ہوں جو یوپی ریاکشن کے نام سے چینل بنائے ہوئے اس کو بھی یار ذرا صحیح والا لائک کر دو سبسکرائب کر دو شیئر کر دو اور اگر آپ کسی ویڈیو کو پر میرا ریاکشن چاہتے ہیں تو آپ جو سا ہے اس کمیٹس کے اندر جا کے لکھتے ہیں بتا دیں اپنے بھائی کے اندر آپ کو کون سا ریاکشن چاہیے اور اس ریاکشن کے اندر جو سا ہے آپ کو میرا اپینین تو پتا چل جاتا ہے اگر آپ اپنا اپینین میرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو جائیں کمیٹس میں جا کے اپنا اپینین لکھتے ہیں اپنا جو بھی آپ کے جو دل کرنا آپ کر دیں وہاں پہ اپنے بھائی کو دھیڑ سارا پیار دے دیں اور دبا کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اس چینل کو تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں انجینر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو کو پر جس کا ٹائٹل ہے حکیم لکمان بھائی انجینر محمد علی مرزا صاحب تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کس بڑے میں بات کی جا رہی ہے لو جی میں اب شروع کرنے لگا ہوں لیٹس سٹارٹ حکیم لکمان بھی اس قسم کے ایک تھنکر تھے حکیم لکمان بیسیکل یہ سوڈان کے رہنے والے تھے حبشیو نسل غلام تھے عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشار آتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شیر آتے ہیں سکول میں سن لی ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشار سنتے اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لکمان میں ان کا ذکر آیا تو ان نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ بھائی ایک عام انسان تھے جو دین فترت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے نیچر کو ابزرب کیا یہ فترت ایک توئیم والی ہوتی ہے وہ فترت نیچر ایک ہے تا جہاں پر کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا لیکن فیزیکل فینامینا آف نیچر قانونِ قدرت کو التذکیر بھی لا اللہ کو ابزرب کر کے ایک مندہ اللہ تک پہنچے اسلام وہ گوڑ تک پہنچ چکے تھے ان کی سب نصیتیں پڑھیں پہلی نصیت ہی ان کی کیا ہے اللہ نے بیسیکلی مشرقین عرب کو کہا کہ جس اب حکیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کا عفتیں تو سنیمی ہیں جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرق نہیں کرنا تو تم شرق کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے وقابے میں یہ حکیم لکمان کی تمہیں نصیت نہیں پھتا جس سلام ناصبی ہو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رب العدین کی دیسے ہیں تو آل عمیہ کے خلاف بھی ہے تو یہ دیسے نہیں ماننی تم نے الزامی جواب انٹی وینم پھکی کے طور پر تو یہ سورہ لکمان اس لیے ان کو اڈریس کرتی تھی وہ بچمن سے جانتے تھے کہ حکیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصیت تو تم نے بھلا دیا ہے شرق کاڑا بنایا ہے کعبے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس لیے ان کے نام پر صورت ہوئی ہے حبشی النسل تھے موٹے ہون حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹیریہ ہے نا خوبصورت شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو شکلوں کو کیوں دیکھے شکل بنائی کس نے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھتا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا ہے اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے ایسی ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا ہے اس لیے اس کے اوپر جج کرتا ہے بیشن تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی امام تبری جی نے کہتے ہیں المتوفہ 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کسیر نے المتوفہ 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کوپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تاروں میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھی ہوئے کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور کازبہ کر کے اس بکری کے سب سے بہترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آو تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آو پھر زبان اور دل اٹھا کے لے مالک نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا اس سے بہتر آزا کوئی دیں اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے بورا کوئی عزب ہی نہیں ہو سکتا یہ جناب حقیم لکمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں حقیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا جی حقیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھیں ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا آشرت ان کاملا اور وہ دو نصیتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سورہ کی ایڈ کی جو حقیم لکمان نے شاید آٹھ زی کے ورہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گیا اور لوگ ان سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا ان نصیتوں سے ایک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینامینا جو دینی افترت کرتے ہیں خدا تک اہن چکے ہوئے تھے اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے اور اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this world وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کو معافی نہیں کریں گے اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا اسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو کیامل دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا اسمانوں میں وہ کس نے گناہ کرتا تھا اس دمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایروسٹس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ اسمانوں میں ہی گناہ ہونے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھئے گا اور انہوں نے زمین پر گناہ نہیں کیا قرآن میں لکھا ہے اسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرٍ يَرَا ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لائے گا رکھا جائے گا ہاں بھی جواب دو تو یہ حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکی ہوئے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کیلئے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو اس کے لئے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈنائے کرے گا تو وہ کافر ہو لیکن ایسے لوگ ممنٹ ڈنائے نہیں کرتے اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا قلمہ پڑھا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جواب دعی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پر پوری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لئے رول مارڈل کے طور پر مشرقین عرب کے سامنے رکھیں آپ ذرا دیکھیں کہ ازر لکمان سر اس سے یہ پتہ چلا لوگ کہتے ہیں نہیں ساڑھی دنیا برباد ہوگی وہ دنیا تو آڑھی برباد ہو نہیں ہے غریبان دی اور ہو نہیں ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے وہ آپ کے اپنے اختیار لکمان نے کر کے بتائیے نہ نبی نہ کوئی سیابی اگر نبی ہوتے تو کہتے ہیں میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبی اسلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تو اگر آپ نبی بھی نہیں سیابی بھی نہیں تابی بھی نہیں ایک عام اہل فترت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پر صورت آ رہے ہیں اور بس یہی کرنا ہوتا ہے صاحب یہ نہیں ہوتا کہ پچاس جتنے بندے تھے ان کو اسٹریم میں نکل کیا جاتا ہے ایک رول مڈ مصد ہوگی ویڈیو اچھا جی یہ ویڈیو یہاں تک تھی تو اس میں بات کی گی حضرت حکیم لکمان کے بارے میں جو اس میں مجھے یہ کلیرنس ملی کہ حضرت حکیم لکمان جو سے نہ وہ کوئی نبی تھے نہ کوئی صحابی تھے اور نہ کسی صحابی یہ ملکہ نبی کے صحابی تھے ملکہ کوئی بھی ان کا تعلق کسی بھی انبیاء سے نہیں تھا تو یہ ہمارا ریاکشن تھا انجینر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے اوپر جس میں بات کی جائے تھی حکیم لکمان کے بارے میں تو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو تھے ویڈیو میں بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساڑے ہونا ماف کر دے گا سوائے شرک کے تو اس لئے شرک جو ان سے آنا اس کو دیکھنا چاہیے اسے بچھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ٹائم مافیوں 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 اگر انسان شرک کی توبہ کیے وغیر مرزے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف نہیں کرے گا تو یا اللہ ماف کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہا کریں پانچ ٹائم کی نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں تو آپ کا آج کا یہ ریاکشن تھا میرا آج کا اس ویڈیو کو پر تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ